انہوں نے کہا کہ ایک ووٹن کرکٹ کلپ سے پیسے آئیں اور ووٹن کرکٹ کلپ کا جو مالک تھا وہ ہے عارف نکوی اور یہ غور سے سنائیے کہتے یہ ہے کہ وہ دوزار بارہ میں جو عارف نکوی تھا اس سے جسے پیسے لیے ہیں اس نے فراڈ کیا تھا پیسے ہم دوزار بارہ میں لیتے ہیں اور اس کے اوپر فراڈ کے چارجز ابھی ثابت نہیں ہوا اس کے اوپر جو چارج لگتا ہے فراڈ کا وہ ہوتا ہے دوزار اٹھارہ میں چھے سال کے بعد جب ہم نے عارف نکوی اس سے جو میرے لیے کھانے کیے ایک دبئی میں کیا تھا ایک یہ انگلنڈ میں ووٹن کرکٹ کلپ ایک میچ اس نے کیا تھا میچ فیسٹیول تھا اس کے بعد کھانا کیا تھا جسے پیسے کٹھے کیے تھے تو میں پہلے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے خواب آئی تھی کہ چھے سال کے بعد عارف نکوی کوئی اس کے پر کوئی فراڈ کا چارج لگے گا اور پھر ایک فنانشل ٹائمز کے انڈیکس کو لے لیتے ہیں یہ اور فنانشل ٹائمز کا وہ جو ایک ایک اس کا آرٹیکل ہے لیکن فنانشل ٹائمز کی آرٹیکل کی وہ جدھر اس نے بیس بلین ڈالر نواز شریف کو اور شباز شریف کو اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے وہ جو دیا تھا وہ میں حیران ہوں کہ ام حریم کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے پیسے کٹھے کر کے دو ملین ڈالر دیے ہیں تحریک انصاف کو لیکن جو ان کو رشوت کے پیسے دیئے تھے ان دو بھائیوں کو پانچ ہرب روپیہ وہ تو کسی کو نہیں پتا چلا تو دوسری میری بات یہ کہ اس میں کوئی چیز الیگل نہیں تھی غیر قانونی نہیں تھی اس کی کمپنی اس نے پیسے کٹھے کیے اپنی کمپنی کے ذریعے ہمیں بیج دیئے دو ہزار بارہ میں بیرونی کمپنی سے پیسے آ سکتے تھے کانون کے مطابق دو ہزار سترہ میں یہ کانون آیا کہ کمپنی کے ذریعے بیرونی کمپنی کے ذریعے پیسے نہیں لے سکتے تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا غلط کام کیا اس میں کونسی غلط کام اس میں کہ کونسی چیز تھی جو اتنا زیادہ الیکشن کمیشن نے کہا جی فورن فنڈڈ اور ایکشن لینا چاہیے سپریم کورٹ کو میں داد دوں گا انہوں نے کہا کہ ووٹ کو ویریفائی کرنا یعنی کہ پتا چلنا چاہیے کہ ووٹ ایک میرا ایم پی کس کو ووٹ کر رہا ہے اس الیکشن کمیشن نے نہیں ہونے دیا اور پھر یوسف رزا گلانی کے الیکشن میں پیسہ چلتے ہوئے ویڈیو پکڑی گئی وہ ویڈیو پکڑی گئی دنیا میں سوچیں کہ کیا ہوتا کہ اگر آپ کا ایک ایم پی پیسے لے رہا ہے سینیٹر پیسے لے کے بن رہا ہوتا سوچیں کسی بھی محذب معاشرے میں اس کا کیا ریکشن ہونا تھا لیکن یہ الیکشن کمیشن بیٹھا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا پھر بائی الیکشن ہوا خانے وال میں پیسے دیتے ہوئے لوگ پکڑے گئے لاہور میں الیکشن ہوا پیسے دیتے ہوئے پکڑے گئے یہ پھر یہ ہماری منڈی لگی یہاں سندھ ہاؤس میں ساروں کو پتا تھا ریٹ کتنا ہے بیس سے پچیس کورڈ روپیا لوگوں کو ایم پیز کو خریدا جا رہے ہیں ایم این ایس کو کوئی الیکشن کمیشن کو فرق نہیں پڑا کوئی کسی کو میڈیا یعنی جو اس ملک کے اندر سوچے ہمارے بچے دیکھ رہے تھے اس ملک کی یوث دیکھ رہی ہے کوئی کسی کو ایسے الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ یہ اس کا کیا مثال جا رہا ہے ہمارے ایم این ایس بک رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے پبلک پبلک رپریزنٹیوز پبلک کے فیصلے کرنے ہیں ان کی بہتری کے لیے وہ پیسے بھی بک رہے ہیں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کیونکہ بدقسمتی سے یہاں ابھی بھی پوری کوشش وہ کوفتیں بیٹھی ہوئی ہیں اس ملک میں یہ کرپٹ لوگوں کے علاوہ جو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں آپ کو اس ملک کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں عوام کی رائے کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں یہ کبھی بھی اس ملک کو جو میں آج کہہ رہا ہوں حقیقی ازادی حقیقی ازادی تب ملے گی جب ایک آدمی گاؤں سے اٹھ کے جب اپنی ووٹ کہے گا کہ ہاں میری ووٹ سے یہ ملک میں میں آپ تبدیل ہی لاسکتا ہوں کیوں اتنی کم ہے ووٹنگ پاکستان میں ساتھ والے ملک میں ستر فیصد ووٹنگ ہے کئی ملکوں میں ووٹنگ دیکھیں کتنے لوگ نکلتے ہیں کیوں نہیں ہمارے لوگ نکلتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ دیں ہماری ووٹ سے فرق کی کچھ نہیں پڑے گا اس لیے لوگ نہیں نکلتے ہیں اور وہ یہ یہ الیکشن کمیشن کی جو حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے یہ کنٹرول کرتے ہیں بیٹھ کے ساتھ والے ملک کرتے ہیں